ہمارے دیش میں کچھ سادو سندھ ہندو راشت کی مانگ کرتے ہیں لیکن اب یہ آواز پڑوس سے بھی آنے لگی ہے ہم بات کر رہے ہیں نیپال کی جو ان دنوں ایک نئے آندولن کی وجہ سے سرکیوں میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اُتر چکے ہیں مارچ کر رہے ہیں کیا مہلا کیا پرش ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہیں بھگوہ وستدھارن کی ایک بھیڑ میں کچھ لوگ سر پر کلش لے کر بھی چل رہے ہیں نیپال کو پھر سے ہندو راشت بنانے کی مانگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پراد بندہ پیاروچہ نیپالی کو پہی جن پراد بندہ پیاروچہ پراد بندہ پیاروچہ اب گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کارٹمانڈو کی ہر تیسری گلی میں چینی بھاشا سکھانے کے انسٹیٹیوٹس بن چکے تھے ایسی ریپورٹ آتی تھی لیکن نیپال سے اب ایسی تصویر آ رہی ابھی جو آپ یہ ہندو راشت کی آواز سن رہے تھے یہ مانگ وہاں پہلے بھی اٹھتی رہی ہے لیکن اس بار نیپال میں بابا باگیشور کے دروار سے بھی اس کا کنیکشن جڑ رہا ہے اسی بہنے 19 سے 21 اگس یعنی 3 دن تک انہوں نے دیو چولی میں رام کتھا کا ایوجن کیا کارگرم سے پہلے وہ کارٹمانڈو کے پشوپتی نات مندر بھی گئے تھے ہندو راشت کے دھوجواہد بنے دھیریند شاستی نے تب وہاں بھی اس کی ہنکار بھری تھی ہم اس لیے پرسند نہیں کیونکہ ہم اپنے ننیحال آئے ہیں ہمیں لگ رہا ہے نیپال کا سناتنی جاگ رہا ہے بتاؤ جاگ رہا ہے کی نہیں جوڑ سے بولو جرہ جاگ رہا ہے اور چنتہ مت کرو ہم تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں نیپال کے لوگوں اگر تم بھی ہنمان جی کی کرپا چاہتے ہو تو جگہ جگہ بھٹکنا بند کرو یہ ایک آئیک نہیں ہوا ہے اسی سال جب نیپال کے پردھان منتری پرچند بھارت آئے تھے تب آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے ان کی پارٹی جو ہے نیپال کمنس پارٹی کے کچھ نیتہ ان کے پاس گئے ایک میمورینڈم لے کر اور انہوں نے کہا کیوں نہ ایک پبلک ریفرینڈم کرا دیا جائے اس بات پر کی نیپال کو سیکلر رہنا چاہیے یا واپس ہندو راشتر بن جانا چاہیے یہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے راج شاہی کے دوران سال دوہزار آٹھ تک نیپال دنیا کا اکیلہ ہندو راشتہ دوہزار آٹھ یا دوہزار چھے کہا جا سکتا ہے راج شاہی کے خلاف آندورن ہوا اور پندرہ سال پہلے سمدھانک ویوستہ کی نیپ پڑی نیپال ایک دھن نرپیش راشت بن گیا تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہاں پھر سے ہندو راشت کی مانگ زور پکڑ رہی ہے آئیے سے سمجھتے ہیں نیپال میں کیسی پرتیشت ہندو ہیں بہت آٹھ پرتیشت مسلم پانچ پرتیشت اور عیسائی پونے دو فیصد ہی دوہزار اکیس کی جنگرنہ کے مطابق بیتے دشک میں ہندو اور بودھوں کی آبادی گھٹی ہے جبکہ مسلم اور عیسائی بڑے ہیں اور اسی کو لے کر ہندو راشت کی مانگ ہو رہی ہے آروپ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں عیسائی مشنریز لالج دے کر دھرمان ترل کروا ہے جبکہ نیپال میں دھرمان ترل گہر قانونی ہے ایسے میں یہ وہاں بڑا مددہ بن چکا ہے نیپال کے میدانی علاقے کو ترائی شیطر کہا جاتا ہے اور ان علاقوں میں لفظ جہاد کے کیس بڑے ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ سرکار مدرسوں اور چرچ بنانے کے لیے اندان دینے لگی ہے اس وجہ سے بھی دھرم پرورتہوں اور لفظ جہاد کو بڑا ہوا مل رہا نیپال میں دیوی دیوتاؤں کے کئی مندر ہیں جنک پور ماتا سیتا کا مائکہ ہے ہندو راشت بنانے کے مدے پر آجنیتک دل بھی دو دھڑوں میں بڑھ چکے ہیں سمرتھن کرنے والوں میں دھیان سے دیکھے گا نیپالی کاؤنگریس یعنی راشتری پراجات اندر پارٹی کمینسٹ پارٹی یونیفائیٹ سوشلسٹ اس کے علاوہ 20 ہندو دھارمک سنگٹنوں کا سنیت موچہ جیسی پارٹیاں شامل